جیون کو جینے کیلئے دوستو سنگیت کے ساتوں سرو کو اپیوگ کرو ایک بھی سرو چھوڑو نہیں پھر دیکھو زندگی کا راگ کتنا سندر بن جائے گا ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں ہم اپنے سرو پر تو پکڑ کر نہیں پاتے لیکن دوسروں کے سرو کو بگاڑنے میں یا دوسروں کے سرو میں اپنے سرو کو جوڑ کر ایک نیا راگ علاپنے کی کوشش کرتے ہیں بس وہیں ہماری زندگی یا تو بکھر جاتی ہے اور یا پھر ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے جبکہ بھگوان نے منشیہ کو اپنے اپنے ساتھ سرو کے ساتھ اس دھردی پر بھیجا ہے کیونکہ دوستو سنسار کی سب سے بہمولے چیز ہے آپ کی زندگی جسے ہم صرف جی رہے ہیں اور اس بھی بھی سب سے مہتکونٹ چیز ہے ہماری سانسیں جن سانسوں کو لے کر ہم جی رہے ہیں ہمارے ہاتھ پیر جس سے ہم سب محسوس کر کے چل فیر رہے ہیں تو یہ ایک بہمولے اپہار ہے دوستو جو بھگوان نے ہمیں دیئے ہیں لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ان سے پوچھو جن کے پاس اپنے ہی شرر کے انگ نہیں ہوتے اس نے بھگوان کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں یہ سب ملا ہے یہ کہانی جو میں آپ کو ابھی سنانے جا رہی ہوں یہ لائف چنجنگ کہانی ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کی کیونکہ اگر آپ نے اس کو بہت اچھے سے سن لیا تو یہ تو سچ ہے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور جائیں گے اس لئے دوستو اس کہانی کو ضرور سنیے گا اور میرے چینل پر لاسٹر تک ضرور بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے پاس ٹائم ٹی ٹائم پہنچتے رہے دوستو یہ جو کہانی ہے یہ دو ایسے ویپاری ہیں جو ویپاری ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھاگ ہوتے ہیں یہ بہت ورشوں پہلے کی کہانی ہے دوستو جہاں پر جب ویپار کرنے کے لیے ایک دیش سے دوسرے دیش یا ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جاتا تھا تو دوستو وہ دونوں ویپاری ایک ناؤں میں بیٹھ کر دوسرے شہر اپنا ویپار کرنے کے لیے چاہ رہے تھے اور دونوں ہی ویپاریوں کی جب ملاقات ایک دوسرے سے ہوئی تو دونوں ہی دوسرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ تو سب سے بڑا ٹھاگ ہے اور ایک ٹھاگ ان میں ایسا تھا دوستو جس کے پاس ایک ہیرہ تھا دوسرے ٹھاگ کو یہ سب معلوم تھا کہ جو ٹھاگ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے بیگ میں ایک ہیرہ رکھا ہوا ہے اور اسی ہیرے کو چھرانے کے لیے وہ اسی کے ساتھ اسی جگہ پر ٹھہرا جس سے کہ وہ اس کے بیگ میں سے اس ہیرے کو چھرا سکی جب انہانے کے نہیں گیا تو اس نے اس کے تھلے کی پوری چھان بین کری یہاں تک کی رات میں اس کو نشے میں کچھ ملا کر پلا دیا جس سے سوتے ہوئے بھی اس کی پوری چھان بین کر سکے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا انت میں جب بہت زیادہ تھک گیا اور واپس دیش جانے کا سمجھ آ گیا جس تھک کو وہ ہیرہ نہیں ملا تھا اس نے دوسرے ویپاری سے پوچھا کہ بھائی یہ تو سچ ہے کہ تم ہی وہ ویپاری ہو جس کے پاس ایک بہمول ہیرہ ہے اور اس نیئے ستھاگوں میں سب سے زیادہ پرسد بھی تم ہی ہو لیکن مجھے وہ ہیرہ نہیں ملا اس کا آردھ صرف یہی ہے کہ تمہارے پاس وہ ہیرہ ہے ہی نہیں تب اس ویپاری نے کہا کہ بھائی ہیرہ تو میرے پاس ہے اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن تمہیں نہیں ملا تو دوسرے ڈھونڈنے کی پوچھا کہ بھائی پھر وہ ہیرہ تم نے رکھا کہاں ہے تب اس نے کہا کہ میں نے وہ ہیرہ تمہارے ہی بیگ میں رکھ رکھا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے جب بھی میں آنے جاتا ہوں یا پھر کسی کام سے جاتا ہوں تو تم میرے بیگ کی تلاشی ضرور کرتے ہو اس لیے کہیں جانے سے پہلے میں اس ہیرے کو تمہارے بیگ میں رکھ دیتا ہوں جس سے جب بھی تم تلاشی کرتے ہو تم میرے بیگ کی تلاشی کرتے ہو اور تمہیں وہ ہیرہ نہیں ملتا دوستو یہی کہانی ہماری زندگی کی بھی ہے ہم دوسروں کو ٹٹولنے میں لگی ہیں یہ کہانی ہمیں صرف یہی سکھاتی ہے کہ ہیرہ ہم سب کے پاس ہے ہمارا جیون روپے بھوم اللہ ہیرہ ہمیں دیا ہوا ہے اب اس ہیرے کو ہم دوسروں کی جیون میں ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہیرہ ہمارے اندر ہمارے من میں تیچی سے جگمگا رہا ہے لیکن ہم اپنے من میں جھاگنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم ہمیشہ دوسروں کے من کو پڑھنے میں لگے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچنے میں لگے رہتے ہیں لیکن جس پل ہم اپنے من کے اندر جھاگیں گے تو ہمیں وہ روشنی دکھائی دے گی جو ہم باہر شانتی کو ڈھونٹ رہے تھے جو ہم باہر نے جیون کے اردھوں کو وہ اپنے سمسیاؤں کے حل کو ڈھونٹ رہے تھے وہ تو ہمارے اندر ہی کہیں چھپی ہوئی ہے لیکن نہیں ہم دوسروں کے جیون میں دوسروں کے جس طرح سے وہ ٹھک اس کے بیک کو چھانے کی کوشش کر رہا تھا ویسے ہی ہم دوسروں کے جیون کو ٹھٹولنے میں لگے رہتے ہیں دوستو تو بہتر یہی ہوگا دوستو کہ اس کہانے کے اردھ کو سمجھیں اسے اپنے جیون میں اتاریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو ہیرہ آپ باہر ڈھونٹنے میں لگے ہیں آپ کے ہی اندر چھپا ہوا ہے کہیں اور نہیں ہے دور مت بھاگئے یہ ہیرہ ہے کیا دوستو سر پردھم تو آپ کا یہ شریف جس میں آپ پوری طرح سے آپ کے ہاتھ پیر آنکھ ناکان سب سرکشت ہیں یہ کسی ہیرے سے کم ہے دوستو اگر آپ کے سر پر چھت ہے کھانے کے لیے دو روٹی ہے یہ بھی کسی ہیرے سے کم نہیں ہے دوستو اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو شانتی آپ کو اپنے اندر ڈھونٹنی پڑے گی اس شانتی کو پھر آپ باہر مرد خوچیں وہ ہیرہ ہیرے روپی شانتی آپ کے اندر اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے اور ان کیس آپ کے پاس ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو بھی ایسا نہیں ہے کہ بھگوان نے آپ کو اس ہیرے سے ونچت رکھا ہے بھگوان نے اس کے روپے کچھ اور آپ کو دیا ہوگا جو اس ہیرے کی کمی کو پوری کر رہا ہوگی اور جیون کا اصلی سکھ کیول سنتسٹی ہے شانتی ہے ڈیلی مل رہی ہے نا نئے دن کی شرات وہ بھی کسی ہیرے سے کم نہیں ہے ہیرے کی بہت پریبھاشائیں ہیں دوستو اگر ہم اپنے جیون میں چھاک کر دیکھیں ہیرہ صرف ڈائمنڈ کا نہیں ہوتی یہ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس پھر ہم کس ہیرے کی تلاش میں ڈھونٹ رہے ہیں پھر ہم دوسروں کے ہیرے میں دوسروں کے بیگ کو ٹٹولنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں دوستو آشار کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ کہانی سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر سیکھنے کو ملا ہوگا تو کمنٹ باکس میں پلیز ایک کمنٹ ضرور رکھے گا سمجھ میں آتی ہیں میری کہانیاں تو ضرور لکھے اور نہیں بھی سمجھ میں آتی ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ کمنٹ ضرور کریے تاکہ میں اپنے آپ میں کچھ صدھار کر پا Thank you دوست